السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے بریٹ کے سنیکس بنانے کی ریسپی لے کر رہے ہوں جو کہ بہت ہی آسان بندیاں اور بہت ایزی ریسپی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں رات والا سالن بچ کے ہو ماش کی دھال ہو کوئی سے بھی تھک سالن ہو جس میں شربہ نہ ہو آپ اس سے یہ والے سینڈوچ بنا کر کھا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں اچانک میمان آ جائیں ہلکی پھلکی بھوک ہو اور بچوں کو لینچ بوکس میں بنا کر دے سکتے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جتنے آپ نے سینڈوچ بنانے ہو اس حساب سے آپ نے کیچپ اور مائنیز لے لینی ہے ایک سوس سے آپ نے بنا کر تیار کر لینی ہے تو یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون کیچپ لے لی ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں لے رہی ہوں مائنیز دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ بہت اچھی سی سوس بن جائے گی اگر آپ کو کیچپ پسند ہے مائنیز پسند ہے دونوں میں سے ایک چیز بھی آپ لے سکتے ہیں مجھے دونوں پسند تھی اس لیے میں نے دونوں کو مکس کر لیا ہے اور اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہاں پر میں بچوں کے لیے سینڈوچ بریڈ بنا رہی ہوں تو آپ نے اس میں اگر اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں جو لال کٹی میریچ ہوتی ہے وہ آپ نے تھوڑی سی ایڈ کر لینی ہے اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور یہاں پر میں نے یہ بریڈ لے لی ہے اس کے اوپر یہ والی ہم نے یہ جو سوس بنائی ہے اس کے اوپر لگا دیں گے پہلے ہم ایک پیس پر لگائیں گے اسی طرح ہم یہ جو دوسرا سینڈوچ کے پیس ہے اس پر بھی اسی طرح سیم لگا لیں گے تو یہاں پر میرے پاس ماش کی دال ہے یہ رات والا سالن ہے تو بچوں نے سکول جانا ہے میری بیٹی نہیں تو میں اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں یہ بہت شوق سے کھاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ویجی ٹیبل ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بندھ گوبی کھیرہ پیاس ٹیماٹر وغیرہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے کارٹ کر آپ اس کی اوپر رکھ کر بنا سکتے ہیں تو میری بیٹی نہیں کھاتی تو اس لیے میں یہ سمپل ہی ماش کی دال کے بنا رہی ہوں آپ آلو گوبی کی بھی بنا سکتے ہیں کوئی سے بھی سالوں نے جس میں شور بنا اس سے آپ یہ اس طرح کے سینڈویں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور بہت جلدی یہ ریسپی بند کا تیار ہو جاتی ہے اور ہلکی پھلکی بھوکو وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے دوسرا پیس اوپر رکھیں گے اور اوپر سے پریس کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ دونوں پیس آپ اس میں چپک جائیں تو یہاں پر میں نے سینڈوچ مشین لے لیا ہے اس کو اچھی طرح ہم گریز کریں گے اوپر ہم یہ جو ماش کی دال والا بریڈ والا پیس ہم نے تیار کیا وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اچھی طرح بیک کر لیں گے اور جو ہم نے بریڈ تیار کر رکھی تھی ماش کی دال والی اس کو ہم اٹھائیں گے اور مشین کی اوپر رکھ دیں گے اور اوپر سے بھی ہم یہ جو آئل ہے اس سے ہم اس کو لگا دیں گے تاکہ یہ دونوں طرف سے ہلکا براؤن سو ہو جائے یہ سائیڈوں سے بہت کرسپی سو جاتا ہے اور اندر سے دال والا بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور مشین کو اوپر سے ہم بند کر دیں گے اور ہم گرین لائٹ کا انتظار کریں گے جب گرین لائٹ اس میں سے اوف ہو جائے گی تو ہم اس کو کھول لیں گے اور اس کا آپ کو ریزیلٹ دکھاتے ہیں تو فرینڈ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کرنا اس پوائنٹ پر آپ نے چمچ کے استعمال کرنا ہے بہت زیادہ گروہ مچین ہوتی ہے تو آپ کا ہاتھ جل بھی سکتا ہے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو اس کا کلر دے کے ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے تو اسی طرح سارے بریڈ ہم تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے سارے ماش کی دال والے بریڈ تیار کر لیے آپ نے اسی طرح اس ریسپی کو بنا لینا ہے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے یہ آسان سی ریسپی ماش کی دال والی کیسی آپ کو لگی اگر فرینڈ یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کرنا اس سینڈوچ کو آپ کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں چائے کے ساتھ بنا کر انجوائے کریں بچوں کو لائنچ بوکس میں آپ دے سکتے ہیں اسی طرح نیو ویڈیو نیو ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ